خیر الورا شمس الزہا بھدر الدجا صدر الولا حضرت محمد الرسول اللہ سارے ذرا پیار محبتنا الکہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے اور ایک قین والے نے کیا مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی سونا کفر دی رات مکون آیا مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی سونا کفر دی رات مکون آیا پھلے اجاندیاں ہویا رایا نو پھلے اجاندیاں ہویا رایا نو پھلے اجاندیاں ہویا رایا نو بام پھر مشفق بنے لانا آیا اور ساندیو مبارکہ آن میں نو ساڑے ستڑے لیک جگان آیا اللہ دے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے کیسا وہ سہانہ بھیلا کیسا وہ دن برکتاں والا کہ صبح آ رہی ہیں رات جا رہی ہیں راتی تاریخی جا رہی ہیں صبح دا اجالہ آ رہے ہیں اور اس بات دا اعلان ہو رہے ہیں مدنی تاجدار آنگے اندھیرے چلے جانگے مدنی تاجدار آئینے راتان تے جہالت اندھیرے چھٹ جانگے دن دا سو پیدا تے اجالہ آ جائے گا اور پوری دنیا دیو تے اللہ پاک نے ایک آسمان دا سورج چاڑے ہیں جڑا ہر جگہ تے روشنی پچا رہے ہیں لیکن اے سورج جدوں شاموں دیئے غروب ہو جانگے لیکن جڑا آمینہ دا چانہ ہے عبداللہ دا در یتیمہ ہے جڑا آئے ہے اے دے آن دے نال اے سورج دن بھی چڑے گا رات بھی چڑے آ رہے گا اے سورج اتکن والا کوئی ابو بکر صدیق بن جائے گا کوئی عمر فاروق بن جائے گا کوئی عثمان زنورین بن جائے گا کوئی علی حیدر قرار بن جائے گا کوئی بلال دوروں آن کہ جنتو فردوس دا وارس بن جائے گا اور آپ دے بارے جدوں آپ سرکار آئے نا صبح دا ویلے جناب سیدہ امہ آمینہ دی گودندر تشریف لے آئے اور ہر پا سے امہ مبارکہ آرہی آنے جناب سیدہ امہ آمینہ دیا اکھا میں چون اے آنسو ٹبک آئے میری روحانی معززات مہو بینو میرے عزیز بزرگو ذرا غور کرنا جدوں امام الانبیاء آئے ختم الرسل آئے حبیب کبریہ آئے سیدہ آمینہ دی گودندر تشریف لے آئے تے حضرت آمینہ دیا کھا میں چون آنسو او کا دے آنسو آئے آپ فرما دیا نے ہائے کاش اجے دا ابو زندہ ہندہ اپنے بیٹے دے چنور کے مکھڑے نووے کے قربان ہو جاندہ اپنے بیٹے نو انگلی نا لاکے باہر جاکے اپنے دوستانو دے حسن دے جروے دے خاندہ ہائے کاش اجے دا ابو زندہ ہندہ میرے بیٹے نو اپنے نال لگا کے باہر سہر واسطے لے کے جاندہ کھا دی دواستے کھلانے لے کے آندہ کھا دی اے نو چومدہ کھا دی اپنے ابو دے نال اے ابو تے اپنا بیٹے نو نال لے کے آندے میں نا دونوں دو آندیاں دیکھ دی انتظار کر دی اے او دی محبت جذبات ارب خاتون دے تاثرات اللہ نے فرمایا اے میری آمینہ تُو پریشان لاؤ کیویا جی دا بو فوت ہوگئے ہیں اگر اے دا کھلنو دل کرے گا سی چند اے دا کھلونا بنا دے مانگے چند اے دی انگلی دے شارے دے نال چند ٹکڑے ٹکڑے کرا دے مانگے اگر اے دا کھلنو جل کرے گا چند اے دا کھلونا بنا دا مانگے اور اگر اے دا سیر کرنو دل کرے گا انو اسی آسمانہ اور اللہ کریم نے فرمایا وَالذُّحا وَاللَّیلِ اِذَا سَجَعَ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى عَلَمْ يَجِدُكَ يَتِي مَنُ فَعَوَا اللہ تنہیں قرآن تو قربان جائیے مولانا ماشاءاللہ ناصر مدنی صاحب تشریف لے آئے نے اور انہاں دا بیان شروع ہون لگ گئے میں آخری بات کہن لگا کہ جدو جناب سیدہ آمین آنے اپنے لگتے جی کرنوں اپنی گود ویچھو اٹھایا ہویا ہے توجہ کرنا تھی آپ نے نا اپنے ددہ اپنے سسر جناب عبد المطلب نوں اے پیغام پیجے آ اور دسے آ کے اللہ پاک نے تو انہوں پوتا عطا فرمائے جناب سردار عبد المطلب آئے اور اپنے پوتے نوں اٹھا کے بیپ اللہ ویچھ لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو انہوں سارے انہوں بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اور لوگ بڑی دوروں اور بلوغت دے اندر لوگوں تھے پہنچ دے نے پر سنے مصطفیٰ دی عظمت تو قربان جائیے آپ پیدا ہوئی نے تھی آپ دے دادا میں آپ انہوں چوکے دے بیت اللہ بچ لے گئے اور دعاوہ منگیاں عمر درازی دیاں دعاوہ منگیاں عمر سر فرازی دیاں دعاوہ منگیاں اور بیت اللہ دا طواب جناب عبد المطلب اپنے بیٹے نو لے کے گھر آئے آنکہ ارز کر دینے آمینہ اے میری بہو آمینہ ادھا نام کی رکھے آئے جناب آمینہ اگو ارز کر دینے بابا نام تے کئی ہوں دینے لیکن میرے ضمیر بچوں دل بچوں آواز ہوں دی محمد سارے کو صل اللہ علیہ وسلم اور اے نام ہی انہا پیار ہے کہ جیڑا نام اے اپنی زبان تے لے آئے گا او دا مو مٹھا ہو جائے گا اور اللہ انہوں دس رحمتہ نہ عطا فرما دے گا فرمایا اے نام رکھیا آکھیا اے تے نہ داد کیا نہ نان کیا جناب آمینہ اگو ارز کر دینے بابا جی آجتہ کے نام نہیں نا سنیا تیاجتہ کے ہو جیا بچہ بھی نہیں دیکھیا ہوئے گا اے ڈا پیارا سنا چیرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ اور کسے مانے اے نا اور ڈیرہ ملیاں والے اور غیور بارش اور مسلمانوں گوھر کرنا کسے مانے اے نا سونا نہیں جنے جنے اپنی مرضی مطابق جے بڑے آر جنے اپنی مرضی مطابق جے بڑے آر اوہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ حاضری قبول فرمائے اور میں دعوت سخن دینا عجدی اس عظیم شان مجلس دے خصوصی مقرر اور خصوصی خطاب فرمانگے جناب حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک ندی عمر علم عمل وچ برکت فرمائے میں دیرے والے جتنے بھی دوست حباب نے انہوں نے مبارک باد پیش کرنا کیوں ماشاءاللہ کیونکہ انہوں نے بہت بڑے جلسے بے جا کے خطاب کرنا ہے فیصلہ بعد تیتواری خوش قسمتی کہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے اور خواتین اور بالخصوص اس ہڑے باجی جنا نے ماشاءاللہ بڑی محبت لالپروگرام رکھے ہیں اللہ انہوں نے دن دگنی رات سگنی ترقی اور برکتانال نوازے اور میں دعوت سخر دینا جناب حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی براندے وچو سوالک کوئی نا اندے جے آسہبے کمال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا اندے جے آغم خوار کوئی نی ہونا امت دی خاطر جن رونا اندے ہن جوان دی مثال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا اولاب بینی آپ دے پسین نال دا کوئی امن والا شہر نئی مدینے نال دا معزن ہزاران دے بلال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا رب دے حبیب دے مثال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا